باللہ الرحمن الرحیم ہماری چینل کے حاضرین السلام علیکم آج میں آپ کو قصہ سناتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک قصاب کا ایک طفع حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لئے کوہِ طور پر تشریف لے گئے جب آپ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں جنت میں کس کے ساتھ رہوں گا یعنی کہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ فلا فلا دکان پر ایک قصاب ہے جنت میں آپ کے ساتھ وہ رہے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو بہت حیران ہوئے کہ ایک قصاب میں ایسا کیا ہے آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں دیکھوں گا کہ وہ قصاب ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور سے واپس آئے تو ایک دن آپ علیہ السلام اس قصاب کی تلاش میں نکل پڑے جب آپ علیہ السلام اس کی دکان پر پہنچے تو اس کا عمل دیکھتے رہے جب وہ قصاب سارا گوشت بیچ کر فارق ہوا تو گوشت کا ایک ٹکڑا جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ایک کپرے میں لپیٹ کر ہاتھ میں پکڑا اور دکان بند کر کے گھر کی طرف چل پڑا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے راستے میں جا کر آپ علیہ السلام نے اس قصاب سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ آج میری دعوت کرو آپ علیہ السلام نے اس قصاب کو اپنا تعرف نہ کروایا قصاب بولا جی کیوں نہیں آئیں تشریف لائیں قصاب آپ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر چل دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے اس کا عمل دیکھنے تو اسے گوھر سے دیکھتے رہے جب خانہ تیار ہو گیا تو قصاب نے سب سے پہلے ایک پیالے میں گوشت دالا اور اس کے ریشے علیہ دہ علیہ دہ کیے اس میں روٹی ڈال دی اس میں شوربہ ڈال کر اچھی طرح نرم کیا پھر ایک کمرے کی طرف چل دیا وہ پیالہ لے کر اور اپنی ماں کے پاس پہنچا جو کہ نہائیت ضعیف عورت تھی تو قصاب نے اس کے آگے وہ روٹی رکھ دی اور اسے بڑے پیار اور اتمنان سے وہ روٹی کھلا دی جب وہ اٹھ کر واپس آنے لگا تو بڑھیا نے اس کے کان میں کچھ کہا جب وہ واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے جو تم اتنا مسکرہ رہے ہو قصاب پہلے خموش رہا اور پھر ہنس کر کہنے لگا یہ میری ماں ہے اور جب بھی میں اسے روز کھانا کھلا کر واپس آنے لگتا ہوں تو یہ میرے کان میں مجھے ایک دعا دیتی ہے کہ جا تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ ملے گی اور میں روز ہنس دیتا ہوں کہ میں کہاں اور موسیٰ قلیم اللہ کہاں سبحان اللہ اور یہ فضیلت ہے ماں کی دعا کی چنانچہ اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی تو احترام کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین